مولتان ٹیسٹ میں انگلیش بلے بازوں نے بے جان پچھ پر پاکستانی بولرز کا بھرکس نکال دیا اور اس میں کلیدی کردار سابق کپتان اور تجربہ کا بیٹسمن جو روٹ نے انجام دیا جو روٹ نے اس ٹیسٹ میچ میں ایک اور سنگے میل عبور کیا اور وہ انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ فارمٹ میں سب سے زیادہ رنز برانے والے بیٹر بن گئے مہی جس پیش میں پاکستان ساڑھے پانسو کر رہا ہے اور ایسے سینہ پھولا رہا ہے ساڑھے پانسو تو آپ کا کیا خیال ہے جو ان فارم انگلینڈ کا روٹ ہے جو ان کا برکش روک ہے انہوں نے کتنے کرنے تھے تو انہوں نے اتنی کرنے تھے جتنے ہو گئے بہت افسوس ہو جی آس کا دن دیکھا پاکستان کی کیکٹ جو ہے نا بچوں کی طرح مارا ہے بچوں کی طرح پولس کو بچوں کی طرح ہنس ہنس کے اور اس کا ون مینچ ہو ہے کیورویٹر جس نے یہ پیج بنائی ہے ہر نئے دن کے ساتھ ایک نئی زلالت ہر نئے دن کے ساتھ ایک نئی بے شرم ایک نیا حساب گتاب تو یہ جو ہے یہ رکنے اللہ نہیں ہے چلتا ہی جا رہا چلتا ہی جا رہا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ان کو بھی ملی سٹارٹ ملی لے لو جی پہلی بول پر ہو گیا کام کہ پاکستان سیکنڈ اننگز میں کھیل نہیں پاتی آپ کو بتایا تھا بولا تھا سابدھان رہے سترک رہے باغلہ دیش کے اگینس بھی یہ ہوا تھا وہ کاغس کے لیجنڈ نہیں ہے وہ پرفارم کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم گریٹس ہیں وہ سب سے زیادہ رنس کر دیا جو روٹ نے ہے اس کی باتوں سے یا کچھ کھیلنے سے ایسا پتا چلے گئے وہ اتنا بڑا پلیئر بن گیا نہیں ہمارے ہم باتوں کے پلیئر بن گئے سوشل میڈیا پہ لے کھولو اپنے لئے اوہ ہم یوں تو ہم یوں لیکن جار اگر اتنی سی شرم ہو یہ اگر اتنی سی شرم ہو تو بھائی چلو بھر پانی لیجئے اور ڈھوم بھر یہ کیونکہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے لیکن پاکستان کے فینس کو شرم آ رہی ہے آپ اپنی ساری شرم کی بشرمیوں کی حدیں پار کر گئے ہیں بھائی تین سال میں آپ گھر پر ایک ٹیس جیتے تو نہیں لیکن یہ کون سی کالک آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے جو آپ اپنے موں پہ ملے 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 جا رہے ہو کالک سکتے بھی نہیں ہیں بنگلہ دیج سے پہلے تم لوگوں نے پاکستانیوں نے جو فلیٹ پچھ بنا کے پانسو چھپن بنا کے سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پانسو چھپن بنا دیا ہے انگلینڈ نے پاکستانیوں کی ریل بنا دیا ہے 823 کا سکور کھڑا کیا انگلینڈ نے جو روٹ نے 262 رن بنائی ہے 375 گیند کے اوپر 17 چوکوں کے ساتھ 69 کی سٹائک ریٹ ہے جو روٹ کی اور ہیری بروک 317 رن 322 گیندوں کے اوپر 29 چوکے 3 چکے 98 کی سٹائک ریٹ کے ساتھ ریل بنا دیا ہے پاکستانیوں کی رئی سے اکسر بینڈ ڈکٹ نے پوری کر دی 75 میں 84 112 کی سٹائک ریٹ کے ساتھ جس میں 11 چوکے شامل ہے اور جیک رولی 85 گیندوں میں 37 رن 91 کی سٹائک ریٹ کے ساتھ ٹوٹل 800 تیس رن بھائی ریل بنا دیا ہے پاکستان کی اوپر کی نجانے کیا کیا ریکوڈ بنے اور کیا کیا ریکوڈ ٹوٹے پاکستانیوں کو یاد نہیں ہوگا اور جب پاری اینڈ ہوئی ہے اس کے بعد پاکستانی تھکے چور ہوئے دیکھے اور شکل سے نظر آ رہا تھا کہ بھائی یہ میش تو گیا اور ہوا پھر کیا پاکستانی سمیں تین بندے آؤٹ ہو چکے پاکستان کے 41 سکور ہے عبداللہ شفیق پہلی گیند پہ یہ پچھلی سیریز میں سوری بچوں کی طرح مارا ہے بچوں کی طرح میں اپنے گروپ میں جتنے میرے سبسکرائبز ان سے بارچت کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جو روٹ الٹے ہاتھ سے بیٹنگ کرنا شروع کر دے حالانکہ سویچ ہٹنگ کر رہے ہیں دونوں اس سے بڑی پاکستان کی بولرس کی انسلٹ کیا ہوگی کہ وہ آرام سے مرضی جہاں چاہاں مار دیا کیا ایسی پچھ بنائی جاتی ہے آج دل تو چارہ صرف اشاروں سے بات کروں تکلیف ہو رہی ہے ان کی بیٹنگ پہ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چار سنچری ہے تو بنا لی ہیں بولر نے ایک پانچویں رہتی ہے تین رن سے آگا سلمان کی تین طریقہ نہیں ہیں کہ منگلہ جیس کو سمجھ رہی تھے بچے ہیں تو بنائی باؤنسی اور گھانس والی ایسے مارا ہوں نے اور اب ڈرگ ہے اپنے اپنے رنس اپنے اپنے رنس کا فائدہ کیا ون ایٹی سٹس پہ کہیں چھوڑا بابر صاحب نے نہ پاکستان سے بالنگ اچھی ہوئی پاکستان کی اگر بیٹنگ کسی نے اچھی کری اس کا نام ہے شان مرسود اور آگا سلمان پس کھیلے آسے اپنی مرضی سے ایوریچ پلیئر نہیں ایوریچ پلیئر تو یہاں پہ آرام مجھے بتائیں نا یار وہ زید کرو لی ڈاکیٹ اپنی مرضی سے کھیل لے دیں جو روٹ اپنی مرضی سے بروک اپنی مرضی سے ہمارے انشان مصود اپنی مرضی سے آگا اپنی مرضی سے میں عبداللہ شبیل سے اس کی سینچری کا کریڈ نہیں لے رہا ہے لیکن بولر کے مطاب جو کے کھیل لے ہو نا تو ایوریچ پلیئر ہی بنو گے نا یار اس پچھ پہ سینچری ابھی کیا ہم بولیں پیرا ڈائز ہے جی سونے پہ سو آگا کہ بولرز کی پٹائی ہو رہی ہے کیچز بھی ڈوپ ہو رہے ہیں تین وٹے گری ہیں کل سے اور تینوں میں آمی جمال کا ہاتھ ہے دو دفعہ کیچ میں ایک دفعہ اپنی بول پہ آؤٹ کرا اس پینر جو تھے وہ ہسپٹل میں پہنچ چکے پہنے دو سو رن کھا کے گرمی زیادہ ہے یہ نہیں کہ میں کوئی وہ بولنا ہوں لیکن طریقہ نہیں آتا یہ پاکستان اپنے آپ کو خود خراب کر رہا ہے دنیا کی نظر میں کہ یہ کرکٹ نہیں ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ ناصر حسین آتھرٹن ڈیوڈ گاور ہنس رہے ہیں اگر اس پیچھ میں بھی پاکستان ہار جائے نا اس پوری ٹیم پہ پابندی لگا دینی چاہیے پوری ٹیم پہ اور مینجمنٹ پہ وہ کاغذ کے لیجنڈ نہیں ہے وہ پرفارم کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہم گریٹس ہیں وہ سب سے زیادہ رنس کر دیا جو روٹ نے اس کی باتوں سے یا کچھ کھیلنے سے ایسا پتا چلے گا وہ اتنا بڑا پلیئر بن گیا نہیں ہمارے ہم باتوں کے پلیئر بنتے ہیں سوشل میڈیا پہ لکھو لو اپنے لئے اوہ ہم یوں تو ہم یوں بولر کے ساتھ زیادتی ہے ایسی پچھ بنا رہے ہیں آپ انگلینڈ کے بولر کے ساتھ بھی جو ٹھنڈ کے ملک سے آئیں گرمی میں بولنگ بھی کری بیڈنگ بھی کر رہے ہیں لیکن ہم سے اچھی تو کریڈٹ تو دینا چاہیے نا کہ وہ تیار ہو کر آئے ہیں ہمارے ابھی آج دیکھ رہا تھا نسیم شاہ انڈرسن سے بات کر رہا تھا اس کا مطلب اس کا اپنے کوچ جو خود فات بولا ہے اور جو بولنگ کوچ ان پر اعتبار ہی نہیں ہے اس نے مولا جا کے میں انڈرسن سے لے لوں مشورہ اچھی بات ہے لینے چاہیے بہت افسوس ہوا جی آس کا دن دیکھا پاک سینگ کی کرکٹ جو ہے نا بچوں کی طرح مارا ہے بچوں کی طرح پولس کو بچوں کی طرح ہنس ہنس کے اور اس کا ون مین شو ہے کیورویٹر جس نے یہ پنج بنائی ہے یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے بات چھپی نہیں چاہیے کس کے کہنے پر اس نے یہ پنج بنائی ہے اگر بات چھپ گئی تو اس کا مطلب ہے ہمارے آئندہ آنے والے جنوں کی ٹیسٹ کرکٹ اور تابہ ہو جائے گی اتنا برا حال اتنی بری طریقے سے جو ہے مار اتنا اتنا بیٹ جو سیچویشن اس سے برا جو پاکستان گرنٹ کے لئے کچھ ہو نہیں سکتا انگلینڈ نے مار مار کر مار مار کر انگلینڈ نے جو ہے وہ آپ کا برا حال کر دی ہے آپ کا بھرکس جو ہے وہ انگلینڈ نے نکال دی ہے شرم کا مقام ہے ایسا پاکستانی ایسا پاکستانی فین یہ میچ دیکھتے ہیں میرے دل خون کے انصور ہو رہا ہے آٹھ سو تیئس رن فاسٹس یہ تو آٹھ سو تیئس رن ہے انگلینڈ کا ہائیس آل ٹائم سکور ہے پتہ نہیں کیا کیا ریکارڈ ٹوٹا ہے لیکن جار اگر اتنی سی شرم ہو یہ اگر اتنی سی شرم ہو تو بھائی چلو بھر پانی لیجئے اور ڈھوم بھرئیے کیونکہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے لیکن پاکستان کے فینس کو شرم آ رہی ہے آپ اپنی ساری شرم کی بشرمیوں کی حدیں پار کر گئے ہیں بھائی تین سال میں آپ گھر پر ایک ٹیس جیتے تو نہیں لیکن یہ کون سی کالک آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے جو آپ اپنے موں پہ ملے 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 جا رہے ہو کالک سکتے بھی نہیں ہیں بنگلہ دیج سے پہلے تم لوگوں نے سنچریاں کھا لی آٹھ سو تیس رنز یار یہ مزاک ہے اور یہ خالی سوا دن سوا دن انہوں نے بنایا ہے اور یقین کرو اس بندے کو فیل فور اسی وقت فائل کر دینا چاہئے پاکستان ٹیم کا کیپٹن ہے یا کوئی بھی ہے جس نے آگے بکواس کی ہے کہ اس طرح کی وکٹ بناو فلیٹ وکٹ بناو اور یار تم اگر باولنگ وکٹ بناو بھی ہار جاتے کم سے کم اتنی بڑی شرمندگی تمہارے موں پہ ملنی پڑتی نہ تمہیں اتنا شرمندہ ہونا پڑتا تم نے تو باولنگ وکٹ بھی نہیں بنائی تم نے تو بیٹنگ وکٹ بنای اور بیٹنگ وکٹ بنا کر بھی تم آر رہے ہو اور اتنے بوری طرح آر رہے ہو کہ یار وہ کان کتنی بار بروک ملتان کے اندر کھیل چکا ہے تم تو ملتان میں کھیل کھیل کے بھی نہیں تھکتے لیکن شرم نہیں ہے غیرت نہیں ہے پاکستانی فینس پھر بھی غیرتی ہیں وہ بیچارے تھک چکے خدا کا واسطہ ہو بھائی اس چیز میں سے نکلو اب تو میں پٹلی میرا دل ٹوٹ چکا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان گرگر کا اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے رانہ رای سے کہہ رہے کہ فکر نہ کرے ہم انشاءاللہ ابھی جان بھی نہیں چھوڑنے ان کی جان وہ چھوڑنی بھی نہیں انہوں نے کتنے کریں گے اس سے بھی زیادہ وہ کریں گے تو جس پچ پہ یہ آؤٹ آف فارم عشان وسود وہ چار سال بعد اس کو سو آیا ہے تو جو چار سال کے بعد جس نے سو کیا ہے اگر وہ ڈیڑھ سو کرے گا تو جو ہر سیریز میں سو سو کرتا آ رہا وہ کتنے کرے گا وہ پھر ڈائی سو کرے گا وہ پھر تین سو کرے گا وہ پھر اتنے رنز کرے گا عبداللہ شبیق دس باریاں دس بارہ باریوں میں سے وہ بلکل چین تھا بلکل فلیٹ اس نے سو کیا یہاں پہ وہ سلمان آگا چلو وہ ٹھیک ہی کھیلنا تھا تو جب آپ کا جو آؤٹ آف فارم سو کر رہے ہیں نمبر سات والا آ کے سو کر رہا ہے رنہ بول پہ تو اس پچھ میں پھر آپ کا کیا خیال ہے جو ان فارم ہے وہ کیا کریں گے آ کے تو ان فارم آ کے یہ کریں گے چار سو کی پارٹنرشپ چار سو کی پارٹنرشپ سو کی سوہ دو سو پہ دوسرا پہنچا ہوا ہے دو سو پچاس ہاڑھ پہ دوسرا پہنچا ہوا ہے تو آپ یہ تین تین سو کی طرف جا رہے ہیں اور یہ روز روز ایسے کام نہیں ہوتے بندہ آؤٹ ہو گیا ہے پہلی گیند پہ ایک بھی رن نہیں بنایا ہے اس کے بعد سائی مایوب 35 گیندوں پہ 25 رن بنا کے آؤٹ شان مسود 22 گیندوں میں 11 رن بنا کے آؤٹ بابر آزم 5 5 رن بنا کے آؤٹ 15 گیند کھیلی بابر آزم نے سعود شکیل اس سمیں آرہا ہے ایک بھی گیند اس نے کھیلی نہیں ہے اور مطلب پورا ماتم کا ماحول ہے چاروں طرف 1% پاکستان کی جیتنے کے چانسز ہے انگلینڈ کے جیتنے کے چانس 42% ہے ڈرا کے چانسز 57% ہے اور انٹرنیٹ پہ اس سمیں پاکستانیوں کو ٹرول کیا جا رہے کہ کس طریقے سے اڑتا انہوں نے تیر لیا ہے جو ایک اچھی خاصی پچ بنا کے یہ کام کر سکتے تھے انہوں نے چوزا انہوں نے چوز کیا کہ یہ بیزتی کروائیں گے اور ہوا وہی انہوں نے بیزتی ہی کروائی ہے اور کچھ بھی پاکستانیوں کے ہاتھ نہیں آیا ہے اس میچ میں لٹرل پاکستانیوں نے بیزتی کروالی ہے اور ملتان کی اس پچ کے اوپر جو کارنامہ انہوں نے ایک بار کیا تھا انگریج وہی کرتے دیکھے ہیں اور پاکستانیوں کو اس سمیں انگلینڈ کے پلیئر ہی جس طریقے سے کھیل رہے تھے باسی تلی کے ساتھ ساتھ بہت سارے پاکستان کے جو یوٹیوبر ہیں جو سپورٹس انیلیسٹ ہیں وہ اس سمیں گریہ آ رہے ہیں اور سیدھا کا سیدھا ڈھونڈ رہے ہیں پچ کیوریٹر کو جس نے یہ آئیڈیا دیا ہے اور بابر آزم سے کہہ کہ یہ پچ بنوائی ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بہت ہائی لیول کی انوالمنٹ کے بغیر اس طریقے کے میچ میں جہاں پاکستان اپنے گھر میں بنگلہ دیش سے دس وکٹ سے ہارا ہے اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم آر یہ ٹیسٹ کھلنے اور وہاں آپ پچ بنانے جا رہی ہو اور آپ کا آئیڈیا ہے کہ ہم اجد بچا لیں گے اور اجد بچانے کے چکر میں آپ فلیٹ پچ بنا دے رہے ہو پھر کیا ہو وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے اس سمیں پاکستان کے سروائیول کے لالے پڑے ہوئے اور مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ یہ میچ جی چکا یہ سیریز ہی جی چکا ہے اور پاکستان کو اس سمیں ٹیسٹ سے سنیاس لینا چاہیے ایز ایک کنٹری آنے والے ایک دو سالوں کے لیے تو ایٹلیسٹ پاکستان کو اپنے کرکٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے اور سارے کے سارے کرکٹرز کو وہ اسی میں کہہ رہا ہوں اسی فلیٹ پچھ کے اوپر مرگا بنا کے ان کے بڑیا والی سیوا کرنی چاہیے کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے نہ صرف خراب کرکٹ کھیلی ہے بلکہ یہ فٹنس میں بلکہ یہ فٹنس میں بھی فلوپ ہے پاکستان کے کھلاڑیوں کو کرکٹ کا اس میں پتا ہی نہیں تا کلیولیس نظر آئے ایک دوسرے کو جیسے بھیڑ چال ہوتی ہے ویسی یہ کرکٹ کھیلتے دیکھے ہیں کوئی سٹریٹجی نہیں ہے کوئی پلین نہیں ہے اور بلکہ جس طریقے سے جانوروں کو چرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے ویسے پاکستانی کی لڑی بیہیو کر رہے تھے کتنے نہ جانے کیچ چھوڑے انہوں نے اتنی سست فلڈنگ انہوں نے کی ہے اگر ایسی پچھ بنا رہے ہو جس میں تمہیں پتا ہے کہ بولرز کو سٹرگل کرنا پڑے گا اور بیٹسمن کی اوپر یہ پچھ پوری کی پوری ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر بیٹسمن تو سکور کریں گے تو آپ کی فلڈنگ درست ہونی چاہیے فلڈنگ اچھی ہونی چاہیے اگر آپ کی فلڈنگ اچھی نہیں ہے تو جب آپ نے ساڑھے پانسو بنائے ہیں تو انگلینڈ والے تو شکر کرو وہ ہجار سے نیچے رہ گئی اگر وہ ہجار کر لیتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اس پچھ کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ جس نے پچھ بنائی ہے ساتھ میں کہ یہ میچ انگلینڈ کو جیتا جائے